دو منٹ کر دیں مجھے تڑھا اگر اجازت ہے تو ضرور پینے وہ صیحت کانفرس آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدن نسلی اللہ رسول اللہ کریم وزیراعظم میاں شہوازشیر صاحب کو کمپلینٹس کچھ ملیں اور میڈیا میں بھی پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک پہ بھی وقتاً فوقتاً اس پر بات بھی پچھلے چند دنوں میں ہو رہی ہے پیزنس کمیونٹی کی یہ شکایات تھیں کہ ہمارے شپمنٹس آئے ہوئے ہیں ہماری لسیس کھولی ہوئی ہیں اور وہ پیمنٹس نہیں ہو رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو حالات بن گئے تھے ماضی قریب میں پچھلے چار سال پونے چار سال کی جو لیگیسی تھی جو پی ڈی ایم کی جو جنورٹی حکومت ہے اور جس میں پی ڈی ایم کے علاوہ بھی دوسری جماعتیں سب جماعتیں شامل ہیں پیپلز پارٹی ہیں تو ان کا جو یہ وجہ یہ تھی کہ آبیسلی ہماری طرح فورنک چیز ریزروز کی چونکہ ذرا اتنی سپیس نہیں تھی تو یہ ایل سیز جب میں نے چیک کروایا جب وزیراعظم نے مجھے وہ شکایات بھیجی اور میں نے چیک کیا تو واقعی وہ اینڈنگ ہیں معاملات تو میں نے پھر پچھلے ہفتے گورنر سٹیٹ بینک جمیل صاحب کو اسلام بات بلوایا اور پھر ہم نے اس پہ انیشل ڈسکشن کی اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ تمام جو ڈیٹا ہے اور ساری چیزیں آپ کمپائل کر کے پھر امریکہ ہم نے جانا ہے بین القومی جو ہے کانفرنس ہوتی ہے اینوال میٹنگ سکے لیں ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی تو اگلے دو روز میں اس کے لئے نکلنا ہے تو میری کوشش تھی کہ اس کے جانے سے پہلے ہم جو کچھ کر سکیں اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت وہ ہم کر جائیں ایک دن بھی جو جو تکلیف جس کو ہوتی ہے ایک دن بھی اس کے لئے بھاری پڑتا ہے تو آج میری میری دوسری زوم میٹنگ وہ پچھے ہفتے والے دن تو خود بنفس نفیس آئے تھے وہ میرے میڈیا میں اس کی فوٹیج ہے لیکن یہ کانٹنٹ نہیں ہے کچھ اور بھی چیزیں ان سے ڈسکس کی تھی تو یہ جو ڈسکسن آج زوم میٹنگ پہ ہوئی ہے اور مجھے جو جو مجھے تفصیل ملی ہے اس کے حوالے سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ پچاس ہزار ڈالر تک جتنی یہ کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ کس کی یہ پیمنٹ رکی ہے کون ہے کیونکہ وہ مناسب نہیں ہوگا تو میں نے گورنر صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ ویلیو وائز مجھے بتائیں کہ جی ایک سے دس ہزار تک کتنے کتنے لوگ ہیں کتنی اماؤنٹ ہے پندرہ ہزار تک کتنے کتنے کیسیز ہیں پھر پندرہ سے پچیس ہزار کتنے کیسیز اس طرح میں ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ ڈیٹا سارا کمپائل کروا کے بھیجیں جو مجھے انہوں نے مہیا کر دیا تو ساری چیزوں کو مندہ نظر رکھتے ہوئے ایسے فرس ٹیپ آج گورنر صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس ہزار ڈالر تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو بلا تفریق جس کی بھی ہوگی وہ آنے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹس ریلیز ہو جائیں گی تاکہ وہ ان کی آسانی ہو ٹوٹل جو کیسیز ہیں وہ قریباً سات ہزار نو سا باغن ہے اس وقت پینڈنگ اور جو یہ جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس پر عمل درامت کے ساتھ چار ہزار چار سو اس میں کم ہو جائیں گے یعنی ففٹی پرسن سے زیادہ اس میں کم ہی آ جائے گی ایک تو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا تھا اور یہ میں سمجھ دوں کہ وزیراعظم شواج شریف صاحب نے ان کی پرسنل بڑی دلچسپی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ نے اگلے دن دیکھا کہ ہم نے جو پانچ ایکسپورٹ آہ انڈسٹریز ہیں ٹیکسٹائل میں ان کو ان کے لیے جو ان کا ایک معاہدہ تھا پر اس پر کچھ عمل نہیں ہو رہا تھا نو سینڈ کی بجلی والی بات میں کر رہا ہوں ان کو بھی ہم نے آہ ان کے مسائل حل کی ہیں وہ بھی خوش ہیں انہوں نے اس کو اکنالج بھی کی ہے اور ہم نے نو سینڈ کی بجائے انیس میں نانوے پیسے فیجی انہوں نے ان سے تیہ کیا اور ان کو جون تک جو ان سے اگریمنٹ تھا لیکن عمل درامر نہیں ہوتا اس کو ہم نے ریوائب کر دیا اور وہ ان کو اب کوئی اس حوالے سے کوئی گلہ نہیں ہے اسی طرح اس کی بھی ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم تو ورڈ بینک آیا میں ہوگے لیکن گوانر سٹیٹ وینک یہ انسٹرکشنز دے کے جائیں گے باشنگٹن کہ یہ جو فیصلہ میں آپ کو آپ کے ذریعے آنونس کر رہا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ آمد درامت ہوگا میری اور ان کی آج تفصیل سے زوم میٹنگ تو ہو چکی ہے میں نے سارے جو سٹیٹس سکھ ان کو پچھلے ہفتے والے دن کہہے تھے وہ آ چکے ہیں اور اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں میکسیمم فرسٹ ایکشن کے طور پر تو پچاس ہزار ڈالر تک جتنی بھی لسیز ہیں اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے قریباً پچاس فیصد سے زیادہ ہیں جو اس وقت کیسی سپینڈنگ ہیں تو یہ چار ہزار چار سو کے قریب لوگ کوئی آٹھ ہزار سے کم ٹوٹل ہیں چار ہزار چار سو کے مسائل مسئلہ جو حل ہو جائے گا دوسری میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈسکشن اور اور بات چیت ہو رہی تھی اور آپ نے موڈیز کی بھی ایک ریپورٹ پڑی ہوگی تو موڈیز کا تو ہم نے جواب دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی جلدی میں چار مہینے سے کام کر رہے تھے میرے آنے سے کافی پہلے کام کر رہے تھے تو بہرحال ہم نے ان کی جو انہوں نے پریس ریلیز دیا اس کا سارا جواب دے دیا ہے محل میں اس کو روپیٹ نہیں کروں گا لیکن جو اس کی بنیادی وجہ جو ان کے میرا خیالے جو ایجنسیز ہیں ان کے اپنی ورکنگ یا ان کی ایسے نتیجے پہنچنے کی ایک وجہ تھی کہ جی ہم پریس کلپ جا رہے ہیں اور پریس کلپ میں اپنے ہم جتنے لونز ہیں وہ ورڈ بینک آئی ایم آئی ایپ سی آئی بی آئی ڈی ایشن ڈیویلنم بینک پھر ایون یہ چائنا کا یہ ڈیبل آئی بی تو وہ ہم ری شیڈول کروانے جا رہے ہیں جی ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کونشس فیصلہ میرے آنے کے بعد ہوا ہے میں نے وزیراہم صاحب سے ڈسکس کی ہے اور میری سٹرانگ ریزنز ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پریس کلپ نہیں جائیں گے ہم ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو منیج کریں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہماری نیشنل سوورنڈ ڈیٹ کی ملٹی لیٹر داروں کے ساتھ لیبیلٹیز ہیں انشاءاللہ ہم وقت پہ وہ ادا کریں گے اس کی حکمت عملی میں نے الحمدللہ تیار کر لی ہے اور اس پہ عمل درامت ہوگا دوسری جو انٹرنیشنل بانڈ مارکٹ میں اور انٹرنیشنل مالیاتی حلقوں میں تشویش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا دسمبر میں ایک بانڈ مچور ہو رہا ہے جو پاکستان نے کئی سال پہلے ایشو کیا ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ دسمبر میں اس کی ادائیگی کرنی تو سپیکولیشن یہ ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی ہمارا جو ہمارا جو بانڈ ہے وہ یہ والا وہ قریبا پچاس سنٹ پہ بک رہا ہے یعنی پچاس ویزت دسکانٹ ریٹ پہ بک رہا ہے وہ چونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ شاید ہمیں یہ پیسے ملیں گے دسمبر میں کہ نہیں ملیں گے تو اس حوالے سے یہ تھا کہ جی سپیکولیشن یہ تھی یا مارکٹ کہہ لے کہ جو گپ شبہ یہ تھی لوگ بات کر رہے تھے بہن القومی مارکٹس میں کہ پاکستان اس بانڈ کو ادھا نہیں کر سکے گا نہیں کرے گا اور پاکستان جو بانڈ کے ہولڈر ہیں ان کو کہے گا کہ جی ہمیں آپ اس کی جو مچورٹی ڈیٹ ہے اس کو ایک سال یا دو سال آگے کر دیں ہم آپ کو اتنا فالتو منافع دیں گے وہ نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ وہ بانڈ بھی بگت پے پے کریں گے کیونکہ یہ سوبرن ملک ہے اور ہمیں یعنی پاکستان کا جو ایک نام ہے ڈگنٹی ہے آنر ہے اس کو ہم نے برکار رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم نے کیسے وسائل جنریٹ کرنے ہیں کیسے ہم نے ادائی ادائییں کرنی ہیں یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے جب ہم نائنٹی ایٹ میں جب جب ایڈمی دماغے کیے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ایک دفاع کو مضبوط کر دیا نا قابل تسخیر کر دیا یہ ناشی صاحب کے فیصلے نے بڑے بورڈ فیصلے نے بہادرانہ فیصلے نے تو اس کے بعد ہمارے اوپر بدترین معاشی پبندیاں لگیں ہمارے پاکستان کو ایک سبق سکانے کے لیے الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا اپنے معاملات کو اس کو ڈیل کیا اور الحمدلہ کامیابی سے ہم اس فیصلے نکل گئے فروری نائنٹی نائن تک اس وقت باہر نکل چکے تھے تو یہ میں اس لیے آپ کے توسط سے چونکہ بہت زیادہ سپیکولیشن ہو رہی ہے میں اب انشاءاللہ دو روز میں ادھر جانا ہے میں نے بھی میری ٹیم شاید کل چلی جائے گی رات کو تو وہ میں سمجھ دوں کہ کنفیجن نہیں ہونی چاہیے اور یہ میسیج پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کلیریٹی کے ساتھ چلا جانا چاہیے کہ نہ تو ہم نہ تو ہم یہ بانڈ کو کر رہے ہیں یعنی اس کی مچورٹی آگے ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہم وقت پہ سب کو پی کریں گے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ پیرس کلپ اپنے جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو ہمارے ہیں لینڈرز یا دونرز اس کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمیں آپ نہ دیں ہم اپنے پاکستان کے جو معاملات ہیں اپنی ذمہ داری حکومت نبائے گی وزیراعظم شواز شریف صاحب کی ضروری میں اور یہ دونوں کام نہیں ہوں گے اور آخری جو چوتھا پوائنٹ آج میں اج کور کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کافی بحث ہو رہی ہے اپنا میں نے دیکھا ہے پرنٹ میڈیو میں خصوصا کہ جی آئی ایم ایف کا معایدہ ہم ریڈ نکوشیٹ کریں گے ہم اس کو شاید آہ کچھ چیزیں ان کو نہ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ معایدہ ہم نے یا خاصوصا میں نے سائن نہیں کیا میں نے بیس تیرہ سولہ کا ضرور کیا تھا اور اس میں آہ سات جون بیس تیرہ کو ہم نے حلق لیا تھا میں نے وزیر خزانوں باقی کابینہ نے پان جون کو میاں نواشی سامن لیا تھا بارہ جون کو ہم نے بجٹ دیا چار جولائی بیس تیرہ کو ہم نے آئی ایم ایف سائن کر لیا تھا اور پروگرم شروع ہو گیا تھا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کا جو پروگرم تھا بیس سولہ میں یعنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا تو اس لیے میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ سوفرن کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکومت نے کیا کیوں کیا پھر آپ کی وہ ڈگنٹی آنر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کیونکہ پاکستان نے کیا وہ یہ نہیں کہ اے ایکس وائی زی نے کیا وہ پاکستان نے کیا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے جو نئے لوگ ہیں مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں اب کیونکہ کیا ہے غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے کچھ اور شاید میں میں شاید نگوشیٹ کرتا ہوں کچھ اور کرتا ہوں تو یہ اویسلی ایک بیس آہ بائیس آ چکے اور ہم ابھی یہی بیعث میں پڑے ہوئے ہیں اس اس معیدہ کا قریبا جون تک ایکٹینڈڈ ہے تو انشاءاللہ ان کا جو اگلا ریویو ہے پچھنس اکتوبر نائیتھ ریویو ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمیٹمنٹس ہیں وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں اس کو اس کو ہم اپنا ڈیلیور کریں تاکہ ہم دوسری دفعہ کمیز کا میرے ہوتے ہوئے آئے میں کو پروگرام جو پاکستان کبھی نہیں کر سکا ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرام مکمل کریں کیونکہ یہی آپ کی ایک آپ کی ایک جو ریپوٹیشن ہے ملک کی جو جو اس کی آپ کی ایک نیک نامی ایسی میں ہے کہ آپ اگر سوبرن کمیٹمنٹ کرے تو اس کو پورا کرے تو یہ چار معاملات تھے میں نے کہا کہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ قوم ان کو بھی پتا چل جائے اور ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا چل جائے اس میں میں بیسیکلی کلیریفائی کر رہا ہوں چیزوں کو ایک تو فیصلہ ہے تین کلیریفیکیشنز ہیں تو بہت شکریہ آپ کا اللہ دارا آپ کو خوش رکھے شکریہ دی شکریہ